بی ٹی وی پر اسلام علیکم بلوچستان کے ریموٹ علاقے آوران سے نسیم راجپوت بی ٹی وی نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے یہ علاقہ کراچی سے تقریباً تین سو کلومیٹر دور ہے لیکن اگر آپ بیلا تک آ جائیں جو ایک سو چالیس کلومیٹر ہے تو روڈ بنا ہوا ہے لیکن اگر آپ بیلا سے آتے ہیں آوران کی جانب تو سڑک اتنی ٹوٹی پوٹی ہے کہ کم سے کم آپ کو ایک سو پچاس کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے میں سات گھنٹے لگیں گے تو پھر ایسے میں پاکستان زندہ باد جس طریقے سے پاکستان آرمی نے اس علاقے میں کیونکہ یہ مکران ڈیویجن کا علاقہ ہے آوران اور کچھ نہ کچھ خبریں ہمارے پاس اس طریقے کی آتی رہتی تھی کہ حالات بہتر ہیں یا حالات بہتر نہیں ہیں لیکن آل کریڈٹ گوز ٹو ہماری پاکستان آرمی کے جنہوں نے جو رول پلے کیا اور جس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر اس سمت میں دیکھیں گے تو یہ ایک ایس ایس جی سی ایل پی جی ائر مکس پلانٹ آوران کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اور اس پلانٹ کے تھرو تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار گھروں میں گیس پروائیڈ کی جائے گی آوران میں تقریباً اتنے ہی گھر ہیں اور ان تمام گھروں میں جو ہے وہ بجلی پروائیڈ گیس پروائیڈ کی جائے گی ان تمام گھروں میں اور اس سے بجلی بھی بنائی جا سکتی ہے اس سے مختلف کام کیے جا سکتے ہیں تو پھر ایک ایسے علاقے میں کہ جہاں پر جو ہے وہ خاصا دشوار لوگوں کی زندگی ہے اتنی سارا سہولتیں نہیں ہیں لیکن اس ایس ایس جی سی ایل پی جی ائر مکس پلانٹ آوران نے کئی نہ کئی ایک نئی زندگی ضرور دی ہے اب لوگوں کو اپنے گھر میں روٹی پکانے میں اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہوگی اور جس طریقے کا یہ علاقہ ہے یہاں پر اب گیس کے تھرو بجلی بھی حاصل کی جا سکے گی وہ آج اس پلانٹ کا بقائدہ طور پر افصدا ہونے کے لیے جا رہا ہے آج سے ڈیڑھ سال پہلے جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس دور میں پلانٹ تقریباً تیار ہو گیا تھا اور اکیس لوگوں نے اس وقت کنیکشن بھی حاصل کر لیا تھا لیکن اس کے بعد تقریباً یہ پلانٹ رک گیا تھا اور رکنے کے بعد دوبارہ سے اس کا کام جو ہے وہ شروع ہوا اور اب ایک مرتبہ پھر بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اس وقت اگر آپ میرے بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں تو امریکہ یہ امریکن پلانٹ ہے جسے لگایا ہے دائنمک انجنیننگ اینڈ آٹومیشن کمپنی نے جو ہے وہ اس کو لگایا ہے اور اگر آپ میرے پیچھے دیکھتے ہیں تو مسٹر ایڈی وائیو ایڈی سینہ یہ امریکہ سے آئے ہیں اور یہ کمیشننگ انجینئر ہیں وہ اگر آج یہاں منظوری دیتے ہیں اور جس کے بہت زیادہ امکانات ہے خاصے مطمئن بھی دکھائی دے رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ذرا وہ اپنا جو وزٹ ہے وہ مکمل کر لیں تو ہم ان کی بھی رائے لیں گے کہ یہ پلانٹ کس طریقے کا ہے اور کیا کچھ ریزلٹ جو ہے وہ حاصل ہوں گے یا آوران کے لوگوں کو اور سیکیورٹی وائز سیفٹی وائز یہ کس حد تک جو ہے وہ کارمت ثابت ہوگا یہاں بسنے والے لوگوں کے لیے اب اگر میں بات کرتا ہوں تقریباً تیس پلانٹ کی منظوری دی گئی تھی تیس پلانٹ کی صدرن ایس ایس جی سی کو اور یہ سندھ اور بلوچستان میں لگنے تھے تو یہ پانچوں پلانٹ ہے پہلا پلانٹ دو آزار چھے میں لگا تھا گوادر میں اس کے بعد نوشکی سوراب اور سندھ میں میر پرخواست کے قریب کوٹ غلام محمد میں جو ہے یہ آپریشنل ہے اس وقت سارا امپورٹنٹ چیز مسٹر ای ڈی وائو ای ڈی سینہ کی پرمیشن ہوگی جو امریکہ سے یہاں پر تشریف لائیں اور کمیشننگ انجینئر ہیں ایکارڈنگ ٹو لاؤ ان کی پرمیشن ریکوائر ہوتی ہے تمام چیزوں کے لیے آج اس پلانٹ کو مکمل طور پر آپریشنل بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس سندھ بھی آپ جائیں گے تو پہاڑی علاقہ ہے چاروں جانب جو ہے ایک پہاڑی علاقہ ہے لیکن جب آپ بیلا سے مڑتے ہیں اس جانب تو جہاں پر آپ کو کئی اور ہسٹوریکل مقامات دکھائی دیتے ہیں وہاں پر آپ کو جو ہے وہ ایک پہاڑی سلسلہ بڑا دشوار پہاڑی سلسلہ دکھائی دیتا ہے جس سے گزر کے آج ہم یہاں پر آئیں اس پلانٹ کی اوپننگ کے لیے لیکن اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہونا ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہونا ہے وہ فائدہ ہونا ہے یہاں کے لوگوں کو پندرہ سو سے دو ہزار گھروں میں گیس پروائیڈ کی جائے گی جو اس وقت کی سب سے بڑی کامیابی دکھائی دیتی ہے مستر ایڈو اس وقت اپنا کام کرتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اور اس وقت ان کا فوکس تمام کا تمام جو ہے وہ اس پلانٹ کو دیکھنے میں اس کی تمام آپزرویشن کرنے کے بعد وہ بقاعدہ طور پر اس کی منظوری دیں گے اور اس کے بعد آواران کے علاقے میں گیس کی سپلائی کے کام کا آغاز ہو جائے گا آئیے آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس آواران گیس پلانٹ میں جو لگایا ہے اس اس جی سی نے اور اس اس جی سی الپی جی ائر مکس پلانٹ آواران کا مزید آپ کو وزٹ کراتے ہیں آئیے انجیریئر سرور اسلام صاحب جو اس اس جی سی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس پلانٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ گفتو کے لیے موجود ہیں ذرا ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی سیکسس اب تک حاصل ہوئی ہے یہاں پر اسلام علیکم سرور صاحب اسلام کیسے ہیں اللہ کا شکر سرور صاحب یہ جو پلانٹ بنا ہے اور ایک خوشی کی لہر یہاں کے لوگوں میں میں نے محسوس کی کہ ان کے ہاں گیس آجائی گیا اب کتنی دشواری ہوئی اس کو بنانے میں اور اب کیا ٹارگٹ آپ نے رکھے ہوئے دشواریاں تو ہوتی ہیں ویسے بھی فار فلنج جتنے بھی ہمارے ایریا زنبلوستان کے تو وہاں پہ جانے کے لیے تو شروع شروع میں ٹو تاوزنڈ سکسٹین میں جب ہم پہلی بار یہاں آئے تھے جو یہاں پہ کام ہمارا شروع ہوا تھا تو اس وقت ہمارے ساتھ حالات کے حوالے سے دشواریاں ہوئی تھی کیونکہ باہر سے ہمارے لوگ آتے ہیں لیکن اس کے بعد گریجولی جب ہم یہاں آتے گئے ہیں تو تقریباً تقریباً بہت سے مطلب چینجز بہت سارے ہوئے ہیں یہاں کے حوالے سے اور لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہمیں کیونکہ یہ ایک ایسی فیسلیٹی ہے آج کے دور میں بجلی اور گیس ہر علاقے کی اور ہر لوگوں کی ضرورت ہے تو یہ بہت ضرورت بات ہے یہاں کے لوگوں کی خوش نصیبی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک گیس بھی آ چکا ہے اور بجلی تپیلے سے یہاں پہ ہے تو لوگوں کے لئے بہت فائدہ من چیز ہے ہمارے سیکیورٹی ادارے بلکھوش پاکستان آرمی نے جو رول پلے کیا یہ آمن و امان کے لئے کیونکہ آپ جب پہلے بھی آئے ہوں گے یہاں پر اس وزٹ میں اور آج کے وزٹ میں کیا فرق دیکھتے ہیں دیکھیں میں جو پہلے فرس ٹائم جو آیا تھا 2016 کے میں بات کر رہا ہوں کچھ ہلکے پلکے وہ ہو جاتے تھے لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں پچھلے دو سال سے پاکستان آرمی اور ہمارے جو سیکیورٹی پورسز ہیں جو یہاں پہ جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے تو بہت زبردست ان کا کردار رہا ہے ابھی تو میں مطلب اسے کوئی بھی واقعہ دیکھنے میں نہیں آتا جو پہلے ہمیں آ رہے تھے کچھ سال پہلے تو اس حوالے سے بھی پاکستان آرمی نے بہت زیادہ یہاں پہ کام کیا ہے اس پلانٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا تمام کا تمام مٹریل جو ہے وہ امریکہ سے آیا یہ پورا پلانٹ امریکہ سے آیا ہے اور اس کی ٹیسٹنگ کے لیے بھی جو ہے وہ امریکہ سے ایک خاص انجینئر یہاں پر آئے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم بھی یہاں پر موجود ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا ایک مشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوران کے لوگوں کو گیس پروائیڈ کرنا کیونکہ یہاں پر بجلی ایسے لے کے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایولیبل نہیں ہیں ایسے میں ان لوگوں کی اپنی بہت ساری مشکلات ہیں کچھ تھوڑے سے علاقے میں بجلی آ رہی ہوتی ہے بہت سارے علاقوں میں بجلی نہیں آ رہی ہوتی ہے ایک اندازے کے مطابق یہاں پر گیس جو ہے وہ ایک بلین کیوبک فٹ پر ڈے فرام کی جا سکے گی یہاں پہ بنائی جا سکے گی اس کے ساتھ ساتھ جو اگر ہم دیکھتے ہیں ففٹی ایم ایم پی ٹی یو پر آور جو ہے وہ گیس کی یہاں پہ سفلائی ہو سکتی ہے تو پھر اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ایک آؤٹسٹینڈنگ ورک کا اور خاص کر جس طریقے کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیلا سے لے کے آوران تک آنے میں جو ہے جس طریقے کا روڈ ہے ساتھ گھنٹے لگے ہیں ساتھ گھنٹے جو ہے وہ ڈیڑھ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے میں لگے ہیں ٹوٹل پہاڑی علاقہ ہے پہاڑی سلسلہ ہے اور پاکستان آرمی کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہماری سیکیورٹی انجنسیز کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اگر آج آوران کے لوگوں کو جو ہے وہ گیس موئیہ ہو رہی ہے آج آوران کے لوگوں کو تعلیم موئیہ ہو رہی ہے میں نے راستے میں دیکھا کہ جو علاقے پڑھے تھے وہاں پر بقیدہ طور پر سکول کام کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ہی زبردست قسم کا کام دکھائی دیا ہے اگر یہی کام ایسیس جی سی کرتی ہے اور بیلا سے لے کے آوران تک اپنی پائپ لائن ڈاڑتی تو ملینز ڈالرز میں ان کے اخراجات ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد انتہائی خوشی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ پاکستان زندہ بات پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کو جو یہ وہ تمام کے تمام حقوق ملنے چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو امریکن ہماری جو انجینئر آئے میں وہ تمام کی تمام یہاں پر ڈیٹیل حاصل کر رہے ہیں اور آج جو اس کی منظوری دی جانی ہے آپ سے تھوڑی دیر کے بعد اور اس کے بعد آوران کے شہریوں کو گیس ملنا شروع ہو جائے گی اس پلانٹ کو لگانے میں ایس ایس جی سی کے ساتھ ڈائنیمک انجینئنگ اینڈ آٹومیشن نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا اس کمپنی نے اور اس وقت پاکستان کی کامیاب ترین کمپنی قرار دی جاتی ہے جو ایس ایس جی سی کے ساتھ بھی کام کر رہی ہے اور یہ پانچوں پلانٹ ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا لگایا گیا ہے گوادر میں پہلا پلانٹ لگاتا دو ہزار چھے میں اس کے بعد نوشکی میں لگا سوراب میں لگا اور کوٹ غلاب محمد اندرون سندھ میں بھی جو ہے وہ ایک پلانٹ لگ چکا ہے تو آج اگر یہاں سے منظوری ہو جاتی ہے جس کے بہت زیادہ امکانات دکھائی دے رہے ہیں خاصے مطمئن دکھائی دیئیں مسٹر ایڈو اب تک جو کمیشننگ انجینئر ہیں فرام امریکہ اگر یہ آج منظوری دے دیتے ہیں تو پھر اس پلانٹ کا بقیدہ دور پر آغاز ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آواران کے شہریوں کو گیس ملنا شروع ہو جائے گی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان علاقوں کے لیے جو کچھ ہماری پاکستان آرمی نے کیا جو کچھ یہاں کے مقامی لوگوں نے کیا جو مل جھل کے کام کیا ہے جس انداز سے یہاں کو بہتر بنانے کے لیے جتنے اگرامات کی ہیں اس پر سلام پیش کرنا چاہیے کیونکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ آپ یہاں پر اتنی آسانی سے آ جا نہیں سکتے تھے لیکن آج یہاں گیس پلانٹ بھی لگ رہے آج یہاں پر کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو محرومیاں دکھائی دیتی بلوچستان کے عوام بھی اس کا اکثر تذکرہ کیا کرتے تھے جب تک وہ محرومیاں دور نہیں کریں گے جب تک مسائل اسی طریقے سے رہیں گے لیکن اب محرومیاں دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان پاکستان آرمی اور یہاں کے مقامی لوگ خاص طور پر سب ایک پیش پہ کھڑے ہوئے سب تیار ہیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ اب چمن سے لے کے خیبر تک لگ رہا ہے اب ہر کوئی ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور ہم سب ایک یونٹ کی طرح ہیں اور ایک یونٹ کی طرح رہنا ہے آوران میں ایس ایس جی سی ایئر مکس پلانٹ کے چاروں جانب اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان آرمی نے پروپر طور پر سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر چوکیاں بنائی ہوئی ہیں اور اس پلانٹ کے لیے تو خاص طور پر ایک انتظام کیا گیا ہے اور آورال سلوٹ ہے پاکستان آرمی کو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو کہ جس انداز سے انہوں نے ان تمام علاقوں کو بحال کرنے میں یا امن قائم کرنے میں یا سہولیات مہیا کرنے میں جو رول پلے کیا مختلف آرگنیزیشنز کے ساتھ جس میں ایس ایس جی سی سامل ہے جس میں ڈائنامک انجنیرنگ شامل ہے جس نے اس پلانٹ کو قائم کیا تو پھر یہ تمام لوگوں نے مل کے ایک ہی بات کی ہے کہ پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو پاکستان کے ہر شہری کو بہتر سے بہتر سہولت مہیا کیا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ریزرلٹ بھی دے سکیں خدا نہ خواستہ اگر اس آوران گیس پلانٹ میں کوئی آگ وغیرہ لگ جاتی ہے تو پھر فوری طور پر آگ بوجانے کا سیفٹی پلان بھی یہاں پہ تیار ہے فوری طور پر پانی وافر مقدار میں یہاں پر موجود ہوتا ہے جو عام طور پر بلوچستان میں مہیا نہیں ہے لیکن اس پلانٹ کی حفاظت کے لیے یہ تمام کا تمام کام کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس پریشر کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ناخشگوار واقعہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آگ لگتی ہے تو آگ کو بجانے کے فوری طور پر یہاں انتظامات موجود ہیں تو پھر وہ تمام سیفٹی میجرز لیے گئے ہیں اس پلانٹ کے لیے جو ایس اس جی سی ایل پی جی ائر مکس پلانٹ آوران ہے یہاں تقریباً وہ تمام کے تمام انتظامات کیے گئے ہیں کہ کوئی اگر خدا نہ خواستہ ناخشگوار واقعہ ہو جاتا ہے تو اس بھرپور طور سے نمٹا بھی جا سکے جو پہلے صورتحال تھی آوران کی اب بہتر ہے پہلے سے ابھی بہتر ہے چیزیں بہتر ہوئی ہیں بہتر ہوئی ہیں اسلام علیکم آپ کا نام عبدالسامد صاحب یہ جو پلانٹ لگا ہے آوران میں بسنے والے لوگوں کے لئے آپ گیس پروائیٹ کی جائے گی اس سے کتنے مسائل دور ہوں گے یہ تو سر بہت بڑا مطلب ہے فیسلیٹی ہمیں آوران والوں کو ملا ہے یہاں پہ ہمارے ٹمبر مافیز کی وجہ سے درختوں کی کٹائی جاری تھی لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا آتا ہے چولے جلانے کی لکڑیاں استعمال کرتے تھے وہ بھی آج کل ناپید ہو رہے ہیں یہ گیس پلانٹ ایک بہت بڑی سہولت ہے آوران کے لوگوں کے لئے ہم بہت خوش ہیں اور آوران کے پورا عوام جو ہے وہ سب خوش ہے خاص کر فیملیز کتنی خوش ہیں کہ جو گھانا انہیں بنانا پڑتا تھا لکڑیوں پہ بنانا پڑتا تھا اب ہماری ماں بہنیں سب بہت خوش ہوں گی بلکل ان کے چہرے خوشی سے کل ہوتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی ہم امید رکھتے کہ اس طرح کے میگا پروجیکٹس ہمارے ڈسٹرک کے لئے منظور ہوں گے اور آہستہ آہستہ ترقی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ آوران کے لوگوں کے اور جو سیکیورٹی حکام کا جو رول رہا ہے سلسلے میں ایس ایس جی سی کا رہا ڈائنیمک انجنئنگ نے اس پلانٹ کو لگایا تو کیا کہیں گے اب سکون ہوتا ہے یہاں بلکل آج کل حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس سارے خوش اسلوبی سے جاری ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ آگے بھی اس طرح کے پروجیکٹ بایا تکمیل تک پہنچیں گے ہمیں امید رکھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام انجنئر محمد اسن اور میں اس پلانٹ میں جنئر انجنئر کام کر رہا ہوں آپ رہتے ہیں آواران میں ہی ہیں بلکل میں اس آواران کا ہی لوکل ہوں اور آل جو ہے وہ آپ جنئر انجنئر بھی ہیں اس پلانٹ کی وجہ سے ایک جوب بھی گھر کے بلکل قریب ہو گئی یہ بھی فیسلیٹی ہوئی بلکل سب سے پہلے تو اگر میں اورال بات کروں تو آواران کے لوگوں کی میں کہنا یہ ایک بہت بڑی ان کے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ ان کو اتنا بڑا پروجیکٹ ملا ہے یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے صرف میں نہیں میرے پاس میرے ساتھ یہ چار لوگ ہیں تین اور ہلپرز بھی ہیں تو ان کو بھی یہاں جوب ملائے سیکیورٹی کے جو لوگ یہاں پہ ہیں پرائیوٹ جیسی نے رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاکارمی اور پلیس کے ساتھ جیسی نے اپنے جیسی کیورٹی والے رکھے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں ان کو بھی روزگار ملائے جیس پلانٹ کی جیسے جب گیس نہیں تھی تو کیا مسائل تھے یہاں پر میں ویسے ہی جاننا چاہتا ہوں کتنے مسائل ہوا کرتے تھے اور اب خاص کر ہماری مائے میں نے جو کھانا بناتی ہیں جو مختلف مسائل دیکھتی ہیں ان کے کتنے مسئلے حل ہوئے میں تو کہوں گا کہ آوران کے لوگوں کے لیے خاص طرح ہماری مائے و بینوں کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے ان کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آوران جسے ایک بیک وارڈ اس کو کہا جاتا تھا ایک بہت پسمانہ جلے کو گیس کی سہولت دی گئی ہے پہلے گیس جانب گیس نہیں تھا تو وہ لکڑیاں جلا دیتے لکڑیاں کے وجہ سے ہمارے ماں و بینیں مختلف بیماریوں کے شکار تھے کیونکہ لکڑیاں کا جو دوں آتا ہے اس سے ان کے چسٹ پرابلمز بھی ہوتے تھے اور باقی جو مروسی بیماریاں ہیں یا یہاں کے دویں کے وجہ سے مختلف بیماریاں پھیل رہی تھے اب وہ بیماریاں بھی ختم ہو گئی ہیں اور اب گیس جیسی سہولت آگیا ہے تو وہ ان کے چہرے پیس دیکھے لٹیں مزیدار کام ہو گیا کہ گھر کے پاس جاپ بھی ہو گئی اور خاص کر امی کا مسئلہ حال ہو گیا کہ اب کھانا پک جائے گا ٹائم پہ آپ کا نام کی ہے شفیق مہر شفیق کیسا ایک جذبہ پائے جاتا ہے یہاں کے لوگوں میں یہ پلانٹ بننے کے بعد یہ بالقل بہت خوش ہوئے بات کی ہے کہ اواراں پسماندہ علاقہ تھا یا نہ کوئی بجلی کا سسٹم پہ نہ گیس کرتا ہے الحمدللہ ہم لوگ خوش ہے کہ گیس یہاں ہوا ہے بالقل لوگ بہت خوش ہیں یہ چیز سے ہم لوگ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آگے خوش سسٹم صحیح ہوگا انشاءاللہ شکریہ بہت شکریہ تو پہر آپ سن رہے ہوں گے یہاں کے لوگ بہت خوش ہیں یہاں کے لوگ جو ہے ان کو روزگار بھی ملا اس پلانٹ کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جونئر انجینئر بھی یہاں سے یہ پلانٹ پہ کام کرنے والے آپ کس عودے پہ کام کرنے والے ہیں یہ ہلپر ہے روزگار کے مواقع محسر آ رہے ہیں یہاں پہ تعلیم کی سہولت دی جاری ہے اور پھر گیس جب گھروں میں آ جائے گی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں جنریٹرز چلنا شروع ہو جائیں گے بجلی اگر کہیں کم ہوتی ہے تو وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی اور پندرہ سو سے دو ہزار گھروں کو جو ہے یہ پلانٹ جو ہے وہ بجلی مہیا کر سکتا ہے اوارن بلوچستان کا ریموٹ ایریا ہے اور بڑا سینزیٹیو ایریا ہے لیکن سلوٹ ہے پاکستان آرمی کے جوانوں کو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو جنہوں نے یہاں پر امن قائم کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے مقامی لوگوں کو جو گیس پروائیڈ کرنے کا سلسلہ ہوا ہے اور یہ پلانٹ بنائے ایسیس جی سی ایل پی جی ایئر مکس پلانٹ آواران پندرہ سو سے دو ہزار گھروں کو جب گیس مہیا ہوگی تو پھر بہت زیادہ کام ہوتا وہ دکھائی دے گا آج میں پورے رستے میں آ رہا ہوں میں نے مختلف اسکولز یہاں پر دیکھے جو پاکستان آرمی نے قائم کیے اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں کو بہترین سے بہترین جو ہے وہ انفرسٹرکچر پروائیڈ کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں مقصد صرف یہی ہے پاکستان زندہ باد پاکستان میں بسنے والے ہر ایک شہری کو وہ تمام حقوق وہ تمام سہولیات حاصل ہونی چاہیے جو لازمی دکھائی دیتی ہیں اور اس علاقے کے اندر کہ جہاں پر آپ راستے میں کم از کم کبھی کبھی چھے چھے سات سات کلومیٹر تک نہ کوئی بندہ دکھائی دیتا ہے نہ کوئی بندے کی ذات جس راستے سے ہم گزر کے آ رہے ہیں وہاں پر یہ لوگ آتے ہیں اور آ کے جو ہے وہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی میں امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد ہمارے باد میرے ہمارے رئید اردت میں رہے پاکستان زندہ باد امینگنیس ڈیموڈج ہم کرتے ہیں ہم کبھی دیتی ہیں آپ کو طور پاکستان زندہ بنا و جو آپ کو پتاکستان زندہ بازاروں جڑی پر سر خلال شکریہ مجھے پیار بھی جڑی پیار نیکی پیار مجھے اور مجھے پیار خلال شکریہ لئے یہ میکنچ ہے خیال نیکی دیکھنے جید رکھتا ہے کوشتے ہو جید اس وقت دیگہ جید بھی جورت جمال ہے جو آپ کی طاب구�ہ علیکم بھی ویڈے کرنے کے لئے ہماری میں کبھی کیا ہے کہ ڈیوک جاننیوں کی طابع ہے جنو کامیوں کے لئے جوالی حرادن کے لئے جوالیک ہے اس میں جوالی علیکم کی طرح ہیں ہم نے سور کی طرح کی طلب رکھنیاں اور اس میں افراد کی طرف روڑی سب چلیتے ہیں اس کا شکریہ ولمانکہ اگلچنے میں نے میری جاتا ایک مجلل کی mansion کیا یہاں کیا کہ پاکستان کو اچھیک کوئی شکریہ شکریہ کی دلاغر اور سöllک کاریم casلوٹسان کو بقی سروze شکریہ شکریہ کی طرف شکریہ قابل کے ساتھے میں کیوں؟ نعم, وہ کاری کردے ہیں ڈیرین کے لئے سے کشکرات نے کہا اور میں ایک راڈیرین حرمتا ہے ڈیرین کے لئے مجھے اور ایرین کے لئے جو آپ کے لئے کیا ، لیکن ڈیرین کے لئے ڈیرین کے لئے بلاف Absolutely ہے اب پاکستان Пکستان وہ ہریں گے ہیں کہ نہ ساکھے گے ولکے پر وہی پر بارج خورتا ہے کچھ مجھول ہیں پلانچسان اور اوڑا ہے اوڑا ہے فرام کیا؟ مجھولا پر ایک ساکتا ہے یہ فرمائی پر اوڑا ہے جو ساکتا ہے مجھولا possam پاکستان پاکستان دورت سے امید تکینا ٹناکسان تک ن attended جو ہمچے ہیں، جو بشترکتے ہیں ہم نے گھلتا ہے ہم نے جو خاتب کیا جو خاتب کیا ہم نے ملتا ہے ہم نے پاکستان وقت ہم نے ملتا ہے کاراشی ہم نے کاراشی جو کاراشی ہم نے خاتب کیا ملتا ہے آپ نے نحری کیا حالیم کیا آپ مرحان دی جسگی ہے؟ بریانا اید ہماری اید ہماری اید ہماری اید ہماری اید ہماری اید ہماری جو سکتا ہے میبواد اید ہماری پسیالا بیروڈ کرسی ہماری بزیر ہماری میں شکرت کلی میں دانے انجان دوشن جسد سکتا را برای شکریہ سکتا ہے چرا اپنیز جنہوں نے اس پلانٹ کو لگانے میں اور اس پلانٹ کو امپورٹ کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلی کیا اس ایس جی سی سی کے ساتھ کام کیا پاکستان ارمی کے ساتھ کام کیا سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ کام کیا اور آج آواران میں آپ یہ آن ہو چکا ہے یہاں پر محنت رنگ لائیے آج کمیشن انجینر نے پرمیشن دی دی جی سر بلکل اچھا لگ رہا ہے یہاں پر مطلب ایک فائنل کمیشننگ ہو گئی ہے پلانٹ جو رننگ پوزیشن پہ تو یہ بس ایس جی انشاءاللہ اس کو کور کرے گی کہ اب اس کو کنٹینیو کرنا ہے باقی ہماری طرف سے تو ہینڈ آور ہم نے پلانٹ انکرس جی سیو کر دی ہے تو کوٹلی کمیشن فائنل ہے ہماری طرف سے بلکل ہر چیز ایچھا ہے ایچھا ہے ایچھا ہے ایچھا ہے ایچھا ہے پرفیکٹ ہے جی کیا نام ہے آپ کا میرے نام ہے سید احمد مستقی میں ڈائنیمک انجینئر کے اوٹومیشن میں ایچھا ہے پرویڈر انجینئر کام کرتا ہوں فرم لاسٹری ایئرز کیا سا لگ رہا ہے اس وقت فیلنگ کیا آ رہی ہے کہ ہاں ایک اور پروجیکٹ آ جاؤن ہو گیا پلکل فیلنگ تو کافی اچھی ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کا ہی پروجیکٹ پورا کمپلیٹیٹ ہوا ہوا ہے کمیشن بھی ہم لوگ نہیں خود کیا ہے پورا اور اس کے نئیے کہ ایسے جیسی کو چاہیے کہ جلدیس جل جو ہے آوران ڈسٹرک کو گیس پروائیٹ کرے تو اس کے لیے لوکل لوکل لوگوں کا بھی بینیفیٹ ہے اس کے اندر کافی اور جو میٹرز ہوتے ہیں ان کو سولوک کر کے ریزول کر کے ان کے پاپلائنز کے کچھ اشیوز ابھی رہتے تھے تو آئی تھنگ کہ وہ ہو چکے ہوگے تو جلدیس جل ان کو چاہیے گے ہماری طرف سے پورا یہ کمیشن بھی ہنڈرین ون پرسن سارا چیز خوش خبری یہ ہے کہ آواران کے لوگوں کا گیس کا مسئلہ حل ہو گیا کمیشن انجینئر مسٹر ایڈی وائیو ایڈی سینہ نے جو ہے وہ آج منظوری دے دی ہے جو میرے بالکل بیک پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں کے لوگ کتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ سب اس چیز کے منتظر تھے کہ یہاں پر ان کو پرمیشن ملے گی یا نہیں ملے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ یہاں کے مقامی لوگ تصاویر بنواتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور مقصد صرف یہی تھا کہ اگر آج کمیشننگ انجینئر منظوری دے دیتے ہیں تو پھر یہاں پر گیس کا سلسلے کا آغاز ہو جائے گا اب ایس ایس جی سی ڈائنمک انجینئرنگ اور ہماری پاکستان آرمی مل کر یہاں پر کام کریں گے اور یہاں کے گھروں کو جو ہے اب گیس کی سہولت پہنچنا شروع ہو جائے گی اب جیت ہوئی ہے پاکستان کی ایک مرتبہ پھر کیونکہ جس علاقے میں یہ پلانٹ لگے میں نے آپ کو پھر کہا اتنا آسان نہیں ہے یہاں تک پہنچنا اور یہاں پر جو کام ہم کہہ رہے ہیں جو میرے سارے سیکیورٹی ادارے کے لوگ کھڑے ہوئے نا یہ سلوٹ ہے اور یہی ہے پاکستان زندہ باد یہاں نسیم راجبوت آواران گیس فیلڈ سے آپ تمام لوگوں سے چاہے گا اجازت زندگی رہی تو پھر بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے پاکستان زندہ باد پاکستان 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 پ